اسلام علیکم یورز ویلکم ٹو مائی چینل نمزان مبارک اور ربن نمزان مبارک کا جو دوسرا شرح الحمدللہ سے سٹارٹ ہو گیا ہے اب ہم دیکھتے ہیں کہ دوسرے شرح کے دعا کون سی ہے اور اس کے ایسے کون سے وضائف ہے کون سی عبادات ہے جو کرنے سے ہم اللہ تعالیٰ کے زیادہ قریب ہو سکتے ہیں دوسرا شرح تک شروع ہو گیا ہے یہ گیاروے روزہ سے لے کے بیسویں روزہ تک ہوگا اور بیسویں روزہ تک ہم جو سو مربع پر سکتے ہیں ستغفر ربی من کلی زمین وزنتو علیہی میں اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی چاہتا ہوں جو میرا رب ہے ہر ایک گناہ سے اور اس کی طرف رجوع کرتا ہوں کیونکہ انسان غلطی کا پتلہ انسان سے غلطی ہوتی رہتی دانستہ نادانستہ طور پر شعوری اللہ شعوری طور پر اس لئے ہم اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے رہنا چاہیے اول تو کوشش کرنے چاہیے کہ ہم گناہ کریں اگر ہو جاتا ہے تو ہمیں اس کی معافی مانگتے فورا اللہ تعالیٰ اکتف رجوع کرنا چاہیے آیا بھئی ہم نے جس کے ساتھ غلطی کی ہے جس کے ہم نے دل ازاری کی ہے بڑا کہ ہمیں اس سے بھی معافی مانگنی چاہیے اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے بھی ہر وقت معافی مانگتے رہنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف کرنے والا بے شک اس کی ذات مقدس ہی ایسی ہے کہ اگر سمندہ کے برابر بھی گناہ ہے اور بندہ اپنے گناہوں کی معافی دل سے مانگتا تو اللہ تعالیٰ بے شک اسے معاف کر دیتا اور وہی ایک ذات ایسی ہے جو ہر چیز پر قادر متلک ہے تو اب ہم چلتے ہیں گیاروے روزے کی طرف تو گیاروے روزے میں کے جو وظائف ہے عبادات اس میں ہم گیاروے روزے میں عباد نماز فجر سوہت فاتح اپنی عمر کے سالوں کی تدات کے مطابق جتنے آپ کے سال کے ہو چکے ہیں اس حساب سے جتنے جیسے بیس تیس کا جتنا بھی ہے تو اس حساب سے آپ پڑھنا ہے بعد نماز زہر سوہت فتح ایک مرتبہ بعد نماز اثر آیت کرسی ہے سترہ مرتبہ آیت کرسی قرآن پاک سوہت بکڑا اس میں ہے یہ قرآن پاک کی سب سے بڑی آیت ہے بعد نماز مقرب درود شوفیہ پشپان مرتبہ اور اس کے بعد نماز اشیاء سلوہ تصویح چارکت نفل جو ہے نماز آٹھ مرتبہ پڑھنی ہے اور باروے روزے میں بعد نماز فوجہ دعائی رزق ہے چالیس مرتبہ اور بعد نماز زہر سوہت بکڑا کا رکو نمبر اول جو ہے گیارہ مرتبہ کارپاک میں ہے اس کا پہلا رکو اس میں در بھی ہے بعد نماز اثر درودہ ابراہیمی یہ سنتالیس مرتبہ درودہ ابراہیمی جو نماز والا ہے اور بعد نماز مغرب سوہت بکڑا کی آخری دعائیات جو اپنی اہمیت اور فضیلت کے لئے سے بہت زیادہ اہم ہے اور یہ پڑھنے سے شاید تین دور ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اپنی امان میں رکھتا ہے تو اس کو تو ویسے بھی اس کا ذکر کرتے رہنا چاہیے پڑھتے رہنا چاہیے اور اس کو بعد نماز مغرب جو ہے گیارہ مرتبہ جو آخری دعائیات ہے اور بعد نماز عیشہ دعائی قلب مسیبت یحیو یکیو برمدی کس طریق سو یہ پڑھنی ہے یہ ہمارے ہوگے باروہ روزہ اب ہم چلتے ہیں تیرے روزے کی طرف کے تیرے روزے میں ہم نے کیا پڑھنا ہے تیرے روزے کو بعد نماز فرجہ سورت جمعہ کی آیت نمبر چار چالیس مرتبہ سورت جمعہ کی ایک لائن کی آیت ہے یہ پڑھنی ہے اور بعد نماز زہر سورت فلق ہے یہ سورت فلق قرآن پاک کی آخری آیات میں سورتوں میں سے ہے سورت فلق سورت ناس اور یہ سورت فلق جو ہے یہ حاسدین سے بچنے کے لئے ہے اللہ تعالیٰ سب کو اپنی امان میں رکھے اور حاسدین کے جو شر ہے اسے بچا کے رکھے ایسے بھی سوتے ہوئے لازمی پڑھنی چاہیے سورت ناس ہے یہ دونوں آیات جو سورتیں ہیں یہ اس لئے ہیں کہ شیطان کے شر سے بچنے کے لئے وسوسوں سے بچنے کے لئے اور جنات سے بچنے کے لئے کیونکہ یہ بڑھا کے قرآن پاک میں اس کا ذکر ہے اور بینگا مسلمہ میں اس بات پر مکمل یقین ہونا چاہیے سورت فلق اور سورت ناس آیت کرسی اور چالو کل جو ہیں وہ بقائدگی سے پڑھتے رہنا چاہیے اور آباد نماز مقرد دو آئی نجات ہے گیارہ مرتبہ اس کا فائدہ ہے کہ دنیا اور آخرت میں کامیابی ازو پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہونے کا موقع ہے اور آباد نماز عشاء صلوات اللہ حجات چارکت نماز پڑھنی ہے اور اس کے بعد صلوات مضمیل ایک بات پر کرنی ہے اپنے چودوے روزے کی طرف چودوے روزے میں باد نماز فوجہ صلوات توبہ کی آخری دو آئیات یہ بھی برکت اور بہت فضیلت والی ہیں ان کی بھی آخری دو آئیات جیسے صلوات بخرا کی آخری دو آئیات ہیں اسی طرح صلوات توبہ کی بھی آخری دو آئیات ہیں اور باد نماز زور صلوات فاتح چالیس مرتبہ جو نماز میں بھی صلوات فاتح پڑھتے ہیں وہی فاتح صلوات فاتح ہے اور باد نماز اصل دعای قلب و نجات پچیس مرتبہ ہے یہ وہی دعای جو کہ حضرت یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں جانے کے تائیم میں پڑھی تھی اور الحمدلہ اللہ کے حکم سے اللہ کے حکم سے یہ آئیت پڑھتے رہے ہیں اور وہ مچھلی کے پیٹ سے باہی فاضح نکل آئی تھے صحیح سلامت چالیس دن تک یہ وہی آئیت کریمہ ہے اللہ اللہ علیہ الانتہ تو بہت زبانوں پہ عام ہوتا ہے اور اس کے بعد پہ صحیح سلامت چالیس دعایت کرنے والا اللہ تعالیٰ کی عبادات میں بہت بڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ میں پڑھنے کی تفیق عطا فرمائے اور بعد نماز مغرب پنجم کرمستقفار سو مرتبہ اور بعد نماز عشاء تراویہ اور گیارہ مرتبہ صحیح سلامت اخلاص پڑھ کے دعا کرے صحیح سلامت اخلاص بھی نماز والی ہے ہم نماز میں پڑھتے ہیں اور یہاں تک ہم آلے ہوگے چودہ روزے ہم چلتے ہیں پندو روزے کی طرف پندو روزے میں بعد نماز فرج صورت فتح تین مرتبہ ہیں اور بعد نماز زہر سلامت احادت چار رکت نفل ہے ایک مرتبہ پڑھنے ہیں اور بعد نماز حصر درود شریف پشت پر مرتبہ کمیشہ بھی دروش ہی پڑھ سکتے ہیں اب یہ والا بھی دروش پڑھ سکتے ہیں اور بعد نماز مغرب وہی دوبارہ پھر سے ہے دعای قلب نجات سترہ مرتبہ آت کریمہ ہیں اور بعد نماز عشاء تراویز صورت اللہ علی عمران کی آیت نمبر چھکبیس چولیس مرتبہ ہے یہ بھی چھوٹی سی آیت ہے یہ بھی عام جگوں پر نظر آتی ہے اس میں اللہ تعالیٰ کی بادشاہیت بیان کی گئی ہے اور بے شک اللہ ہی کی بادشاہیت ہے وہ یہاں چیز پہ قادر متلک ہے یہ تھا گیاروی روزے سے لے کے پندرہ روزے تاکہ دوسرے روزے میں تو اب انشاءاللہ ہم آگے ملیں گے سولہ روزے سے لے کے بیسویں روزے تاکہ دوسرا روزے ہم دوبارہ پھر مکمل کریں گے تاکہ ہم ساتھ ساتھ کرتے رہیں انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی تب تک اپنی بادات کو جاری رکھیں دعائیں کریں سارے مسلم عمد کے لیے پاکستان کے لیے اور آل اور دنیا کے لیے کیونکہ ہاتھ روزے بہت مسیبتے بابات چاہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ سب کو اپنی امان میں رکھے اور ہمیں بھی تو انشاءاللہ ملیں گے اگلی ویڈیو میں تب تک اجازت دیجئے گا اور دعا میں یاد رکھئے گا ویڈیو اچھی لگے تو لائک شیئے اور سسکرائب سور کیجئے گا اللہ حافظ